پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی تک ہم نے جو ایموشنز کی جو کائنڈس پڑی ہیں قسمیں پڑی ہیں وہ تھی فیر اور انگر اور آج جس ایموشن کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جیلسی تو یہ جیلسی جو ہے یہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں حسد بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اندر سے جلتا رہتا ہے اور اس کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کے جو ان کو چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ان پر وہ حسد کرتا ہے یعنی اللہ نے جو تقسیم کر رکھی ہے دنیا میں یہ اللہ کی تقسیم سے حسد کا کرنا ہے اللہ نے کسی کو انچا کیا کسی کو نیچا کیا کسی کو عزت دے دی اور کسی کو زلط میں رکھا کسی کو امیر بنایا کسی کو گریب بنایا یہ تو اللہ کی قدرت ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ابتداء سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کن کن مرحلوں پر گزر کر یہ حسد کی ایک جو بیماری ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے ماں کہ مجید کا تقسیم جو بیماری ہے ڈیوہ کیتوسیقی سکی پیپنی مجید ہم ، ٹوہ هستی مجید ڈیوہ This person feels insecure at the situation that calls forth. Jealousy is always a social one involving people. Among young children, jealousy is aroused with the birth of another child in the family because the interest and affection of parents shifted to the newborn child. اس طرح سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک بچے کو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب اسی ماں باپ سے دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلے بچے کو دودھ چھڑایا جاتا ہے اب اس کی جگہ دوسرا دودھ پینا دوسرا بچہ شروع کر دیتا ہے اور جو محبت جو شفقت اور اس کا دیکھ بال جو نوزائد بچہ جو ہوتا ہے اس کا زیادہ کرنا پڑتا ہے تو اس کا ایلڈرون جو ہوتا ہے تو وہ خسد کرنے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ پیار و شفقت یہ محبت اور گود میں اٹھانا یہ تو مجھ سے کرتے تھے اب انہوں نے مجھ سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف توجہ کی اور اس کا اظہار کیسے کرتا ہے وہ رونے سے کرتا ہے شرارت کرتا ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے جب اسے اپنے اس جلسی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو رونے سے کرتا ہے شرارت سے کرتا ہے کھانا چھوڑ دینے سے کرتا ہے اٹیچوڈس اپ جلسی ان چائلڈھوڈ میں افیکٹ دہ انڈیجوالس اٹیچوڈ ٹورڈس پیپول اینڈ ٹورڈس دہ والد ناٹ آنلی ان چائلڈھوڈ بٹ تھرو آوٹ اس انٹائر لائف یہ جو حسد اس کا جو ربیہ ہے یہ صرف چائلڈھوڈ میں ہی نہیں اثر انداز ہوتا ہے بلکہ ایک انڈیجوال کا یہ اٹیچوڈ پھر اس کو آگے بھی پوری زندگی میں اس کا اثر دکھاتا ہے پہلے تو چائلڈھوڈ میں اس کا اثر ہوتا ہے اور پھر اپنے فیملی میں پھر لوگوں کے ساتھ اور پھر پوری دنیا والوں کے ساتھ اور پوری زندگی اس کو رہتا ہے تو یہ حسد کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہے نمبر ون پریفرنس پھار ایلڈر چائلڈ جب بڑے بچے کو پریفرنس دی جاتی ہے تو باقی بچوں پر تو اس وقت بھی دوسرے بچوں کو ان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے سیکنڈ ایس کمپیریزن آف چیلڈرن بی دی پیرنٹس آر ٹیچرز جب مقابلہ کرتے ہیں یا ایک بچے کو زیادہ شکت ملتی ہے زیادہ پیار ملتا ہے تو دوسرے بچوں کو کم پیار ملتا ہے یا ٹیچرز کبھی کمپیریزن کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں بچوں میں اور اسا تیزہ ان لڑکوں کے ساتھ زیادہ شکت سے پیار سے محبت سے پیش آتے ہیں جو قابل ہوتے ہیں جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بھی اس سے بھی ان لڑکوں کے حق میں ان لڑکوں کا حسد دوسری لڑکوں کو ہوتا ہے آگے بڑھنے والے بچوں کا حسد دوسروں کے دل میں پیدا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کا والد اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا تھا پیار کرتا تھا تو دوسرے بھائیوں کو وہ ناگوار گزرا تو ان کے اندر جو حسد پیدا ہوا اس حد تک ان کے اندر حسد پیدا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم اس کو ہم ختم کر دیں اور انہوں نے ترقیب سوچی اور پھر اس کو گہرے کمے میں ڈال دیا تو یہ حسد کی ہی وجہ سے پھر یوسف علیہ السلام کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑا کہ بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا صلو کیا باپ کو دوخہ دے کر کہ ہم اس کو جنگل میں لے جائیں گے ہم وہاں اس کو لے کر کھیلیں گے اس کی رکھوالی کریں گے لیکن ان کے اندر جو حسد تھی وہ حسد اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ اس کا زندہ رہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے تو حسد کتنی بڑی بیماری ہیں یہ اس وجہ سے ان کے دل کے اندر پیدا ہوئی کہ اس کے باپ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ شبکت کا اظہار کیا اسے زیادہ پیار کرتا تھا تو دوسرے بھائیوں کو وہ ناگوار گزرا اور تیسرا ہے birth of new child if the older child has not been mentally prepared جیسے خاندان میں جب نیا بچہ ایک ماں اور ایک باپ سے جب دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا بچہ اگر mentally یہ تیار نہیں ہوتا ہے کہ مجھے دوسرا بھائی ہو ایک اور لڑکا میری ماں سے جنم لے لے حالانکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو تکیہ کو یا اور کسی چیز کو گود میں لیتے ہیں پھر اس کو آواز دیتے ہیں کہ جیسے یہ میرے گود میں میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ میری ماں سے دوسرا بچہ پیدا ہو جائے چھوٹا بچہ پیدا ہو جائے میں اس کے ساتھ کھیلوں لیکن کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو منٹلی اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں جو ہی وہ اپنی ماں کو دوسرا بچہ جنتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو بسترے میں وہ ہوتا ہے تو وہ زد کرتے ہیں بلکہ اس کا کوئی کان پکڑ لیتے ہیں یا کچھ اور چیز کر لیتے ہیں تو پھر ماں مجبور ہوتی ہے کہ اس کو اس کے عزت سے بچانے کے لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس نے میری جگہ لے لی جو مجھ سے شبکت ہوتی تھی وہ اب اس سے ہو رہی ہے اسی طرح ہے ہیٹریڈ فار دا چائل کسی بچے سے نفرت کرنا تو وہ بچہ بھی پھر اس کے دل کے اندر بھی حسد پیدا ہوتی ہے کہ ہم کسی بچے سے نفرت کریں تو جیسا ہم دوسروں کے ساتھ پیار کریں گے ویسا ہی ان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی اب سٹیپس کیا ہے اب قدم کیا ہے ہم کو یہ جو زد یہ حسد جو ایک بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس سے اس کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہے بچوں کو ایک ہی طرح سے امدہ اور برابر برابر ان کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جائے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے یعنی ایک ہی نظر سے بچوں کو دیکھا جائے سیکنڈ بانیس پارشل ایٹیچوڈ آف ٹیچرز اور پیرنٹس شوڈ نوٹ بی دیئر کہ ہم کسی کی طرف داری کریں استادوں اور پیرنٹس کو چاہے کہ وہ کسی بچے کی طرف طرف داری نہ کریں ایک بچے کو ایک نظر سے دیکھیں دوسرے بچے کو دوسری نظر سے دیکھیں پیرنٹس کو دیکھیں پیرنٹس کو دیکھیں پیرنٹس کو دیکھیں پیرنٹس کو دیکھیں پیرنٹس کے پیرنٹس کی طرح marchتDel retrou پیرنٹس بچوں کو موقع دیا جائے کہ وہ آزادی کے ساتھ اور خوف کے بغیر وہ اپنے جو ان کی فیلنگز ہوتی ہیں ان کے جذبات ہوتے ہیں ان کو اب وہ اظہار کر لیں ان کو موقع دیانا چاہیے اچھی طرح سے سپروائز کرنا نگہ بانی کرنا اور گائیڈنس کرنا can go a long way in removing jealousy among children تو یہ بڑی حد تک بچوں کے اندر حسد ختم کر دے گی کہ جب ان کو ان کو ان کو آدھ دیکھ بال بھی کیا جائے اور ان کو گائیڈنس بھی کی جائے ان کی رہبری کی جائے تو ان کی وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے ان کے اندر حسد اور بھگز اور کینہ یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گے تو اس لیے یہ جو emotion ہے یہ جو حسد ہے کی بیماری جو ہے یہ بہت بڑی بیماری اس کی وجہ سے انسان mentally disturbed رہتا ہے دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے تو بچو یہ تھا آج کا اس کے بارے میں جلس کے بارے میں یعنی حسد کے بارے میں اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس بیماری سے بچائیں باقی السلام علیکم ورحمت اللہ